یہاں پر میں ایک بحث اٹھا رہا ہوں جو قانون سے متعلق ہوئی ہے یہ جو مجموع قوانین مرتب ہوتا ہے جس میں مختلف دفعات میں قانون لکھے ہوتے ہیں یہ دفعات کہاں سے آتی ہیں یہ قانون بنتا کہاں سے اس قانون کو بنانے کے لئے کوئی اور بھی بنیادی قوانین ہیں یا نہیں ہیں کچھ اور بنیادی اصول ہیں یا نہیں ہیں جو اور کرنے کی ضرورت ہے یوں ہی تو نہیں قانون بن جاتا کسی ایک چھوٹے سے قانون کو بنانے کے لئے اس کے پیچھے ایک بڑی فکر ہوتی ہے اس فکر کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے فکر بھی بے اساس نہیں ہوتی ہے توجہ ہے صرف کی میں مثال دوں شریعت میں قوانین مرتب ہوتے ہیں یہ توضیح المسائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں توضیح المسائل میں حکم لکھا ہوا ہے یہ حکم ایک مشتہد نے ایک فقیح نے استنبات کر کے استخراج کر کے اجتہاد کر کے لکھا ہے یہ حکم یوں ہی لکھ دیا اپنی ہواہ نفس سے اپنے وہم و گمان سے اپنے خیال سے اپنے ذن ناقص سے یا اپنے حسنِ ذن سے نہیں فقیح کو مشتہد کو یہاں خاصل نہیں جتنے دفعات اس میں لکھے ہیں جتنے قوانین لکھے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہے اس بنیاد کو کہاں تیہ کرتے ہیں جورس پروڈنس میں اصول فقہ میں اصول فقہ میں اساسی قوانین بنائے جاتے ہیں پھر ان پر یہ فرعی قوانین بنتے ہیں یہ جو اصول فقہ میں مبنہ تنقیح کیا جاتا ہے مرتب کیا جاتا ہے تحقیح کیا جاتا ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے کتابِ خدا سنتِ رسول اگر کتابِ خدا اور سنتِ رسول سرچشمہ کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو اور اس پر مبنہ کی مبنہ تشکیل نہ دیا گیا ہو تو پھر اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تین چیزیں ہیں ایک ہے حکم ایک ہے مبنہ حکم کا ایک ہے مبنہ حکم کا اس مبنہ کا مبنہ یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں بار بار اس کا حوالہ دوں گا ایک حکم ہے ایک مبنہ ہے ایک مبنہ ہے یہ تین لفظیں یاد رکھ لیجئے تشریح مزید قسطوں میں ارز کروں گا دنیاوی قوانین میں دو چیزیں تو ملتی ہیں مرتب قانون ملتا ہے دفعات حکم قانون مبنہ کیا ہے آپ کا دستور احساسی کانسٹیٹیوشن آپ کے ملک کے دستور احساسی کے خلاف کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بن سکتا تو اس ہر قانون کو دیکھیں گے پرکھیں گے کس کی بنیاد پر قانون اساسی توجہ ہے یہ حکم درست ہے یا نہیں قانون اساسی سے تکراتا ہے یا نہیں تو قانون اساسی ہے مبنہ اور عام احکام ہیں یہ قوانین اس مبنہ کا منبا کے لئے تمام دنیا میں ممالک میں قانون اساسی تو ہے کانسٹیٹیوشن تو ہے یعنی قانون بنانے کا ایک مبنہ تو بنا لیا اس مبنہ کے آگے مبنہ کیا ہے سرچشمہ کیا ہے اگر سرچشمہ ہے تو مبنہ کو پرکھا جا سکے گا اور اگر سرچشمہ نہیں ہے تو مبنہ کو پرکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے نظام اسلامی میں شریعت اسلامی میں کوئی بھی حکم پرکھتے ہیں کہا مبنہ پر مشتہد نے فتوہ دیا کس بنیاد پر فتوہ دیا یہ اصول ہے یہ اصول کہاں سے آیا قرآن سے آیا سنت رسول سے آیا یہ منبا ہے یہ سرچشمہ ہے اور چونکہ عادل ایک بنیاد ہے عادل کی بنیاد پر بہت سے قانون بنتے ہیں تو عادل مبنہ ہے سرچشمہ نہیں ہے عادل مبنہ ہے مبنہ نہیں ہے سمجھو رہے عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے قوانین بہت بنتے ہیں ہر قانون کے لئے جواب ہوتا ہے عادل کے لئے خاطر عادل کے قائم کرنے کے خاطر قانون بنا یہ قانون عادل کے خاطر بنا یہ قانون عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بنا اچھا عادل کیا ہے آپ کے ہاں عادل کا تصور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی کمینسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی کوئی کیپٹلسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی ان کا عادل لگ ہے ان کا عادل لگ ہے سلام محمد وعارم ار طرف دعائی کس کی عادل کی قوانین بن رہے کس لیے قیام عادل کے عادل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اب یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جہاں عادل کے تقاضے پورے کرنے کے قوانین بنتے ہیں وہیں وہ قوانین زبا بھی ہو جاتے ہیں وہیں پامال بھی ہو جاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو توحید پہ زور دے رہے وہ کیوں تا کہ منبع سلامت رہے منبع محفوظ رہے یا آپ زلال یا آپ حیات ملے گا کہاں سے سرچشمہ معلوم ہونا چاہے سرچشمہ توحید توحید جب تک توحید حق سمدی قبول نہیں کرے گا انسان عادل سے اور جب تک عادل سے آشنا نہیں ہوگا زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی یہ دنیا جہنم رہے گی بہش نہیں بن سکتی بہش بنے گی تو توحید حق سمدی کے وسیلے سے اور توحید حق سمدی کہاں سے ملے گی قرآن سے دست مصطفی سے شمشیر مرتضا سے موجز دو تھے پیامبر کے علی اور قرآن